اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس مضبون اسلامیات جماع سوم الیکٹر نمبر تین باپ سوم سبق نمبر پانچ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن معاشر ٹھیک ہے بیٹا آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن معاشر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا ٹھیک ہے معاشر میں ان کا اخلاق حسن معاشر سے مراد معاشر میں اچھا اخلاق ٹھیک ہے مل جل کر زندگی گزارنے کے طریقے ٹھیک ہے یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں بٹا جی اس کے بعد ہم نے اپنے سبق کی طرف آنا ہے تو آج ہمارا سبق جو ہے وہ ہے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن معاشر ٹھیک ہے حسن معاشر کے مطالق میں نے آپ کو بتا دیا اب بلند خانی کے ذریعے سے سمجھاؤں گے معاشر کے معنی ہے مل جل کر رہنے کے ٹھیک ہے معاشر کے معنی مل جل کر رہنے کے ہیں حسن معاشر کا مطلب دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے مل جل کر زندگی گزاری جائے اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے جائے لوگوں سے چھ سلوک رکھا جائے ماں باپ بہن بھائیوں رشتے داروں اور ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے ٹھیک ہے نا مٹا جی اس میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو حسن معاشر قرار دیا ہے سمجھا رہی ہے نا تو حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اگلے پیراگراف کی طرف آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی حسن معاشر کا بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے اپنے بیٹے بیٹیوں اور رشتہ داروں سے بہت محبت کرتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ دونوں آپ کے نواسے تھے نا آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے اور آپ کو ان سے بہت پیار تھا ٹھیک ہے جب وہ ان کو پیار سے چومتے ان کے ساتھ کھیلتے ان کے ساتھ پیاری پیاری باتیں کرتے تھے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے گھر کا سودہ صلف بھی لے آتے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ کے غلام تھے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بیٹوں جیسا سلوک کرتے تھے جیسے ہم اپنے بیٹوں کے چاہت کرتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے بیٹوں جیسا سلوک کرتے تھے اپنے ہاندان والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طرح پیش آتے تھے اپنے چچا جان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو اسے اسلام کرتے ٹھیک ہے نا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب کسی سے ملے تو سب سے پہلے اسلام کریں اسلام میں پہل کرنی چاہیے حدیث پاک کا مفونہ حدیث ہے نا اسلام میں پہل کرنی چاہیے آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہت رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ اسلام کیا کرو یہاں تک کہ ایک دیوار کے بعد جب دوسری دیوار آجے تب بھی مسلمان بھائی ملے یا بہن ملے تو اس کو کیا کرنا چاہئے اسلام کرنا چاہئے یہ حدیث تھی صحیح مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانے بھی کیا کر دیتے تھے قربان کر دیتے تھے بہتر یہاں ہماری بلند خانی آگئی بلند خانی کرنے کے بعد ہم نے اپنے کتابی کام کی طرف آنا ہے کتابی کام ہمارا کیا ہے یہ تصویریں دیں گئی ہیں تصویروں کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کے بارے میں ایک جملہ لکھنا ہے پہلا جملہ تصویر کو دیکھ کر چھوٹوں سے محبت کرنا دوسرا جملہ آپس میں مل کر کھانا کھانا تیسرا بڑوں کی حدمت کرنا پھر اس کے بعد چوتھا گھر کے کاموں میں مدد کرنا ماما کی مدد کرنا بہن بھائیوں کی مدد کرنا سمجھ آگئی اچھا بیٹا جی اب اس کے بعد ہم نے آنا ہے اپنے کپی کی کام کی طرح ٹھیک ہے ہم نے اپنی کپی کو سامنے رکھنا ہے اور سب سے پہلے ہم نے تاریخ لگانی ہے تاریخ لگا کے دن لگانا ہے دن لگانے کے بعد ہم نے سبق نمبر پانچ اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے اس کے بعد حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت ٹھیک ہے سبق کا نوان لکھنا ہے اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے املا مل جل پہلا لفظ دوسرا مسکراہت تیسرا کھیلتے چوتھا کام کارج پانچوان سلام اس کے بعد بیٹا جی ہم نے آنا ہے اپنے سوالات کے جوابات کی طرح تو بیٹا جی سوالات کے جوابات کپی سے ہم نے سوال لینے ہیں ٹھیک ہے پہلا سوال ہمارا کپی سے آئے گا وہ وہ ہے معاشرت کے کیا معنی ہے تو معاشرت کے معنی اس کا ہم نے جواب دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جواب دیکھئے گا پہلے ہم نے سوال نمبر ایک لکھنا ہے معاشرت کے کیا معنی ہے ٹھیک ہے معاشرت کے معنی ہے مل جول کر رہنے کے ٹھیک ہے معاشرت کے معنی مل جول کر رہنے کے ہیں پھر سوال نمبر دو لکھنا ہے حضر محمد کے حسن معاشرت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کوئی سی تین باتیں لکھیں آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے حضر محمد کے حسن معاشرت کے بارے میں باتیں درزیل ہیں نمبر ایک آپ گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے ٹھیک ہے نمبر دو آپ کسی سے ملتے تو اسلام کرتے نمبر تین آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہ ہٹ رہتی سوال نمبر تین حضرت حسن اور حسین سے آپ کیسے پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بتایا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو پیار سے چومتے ان کے ساتھ کھیلتے اور ان کے ساتھ پیاری پیاری باتیں کرتے تھے بیٹا جی اپنا کام توجہ سے اچھے طریقے سے کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ